نائنٹین سے پہلے اگر ہے ریال سٹیٹ سیکٹر کو اٹھا کے دیکھا جائے تو ریال سٹیٹ کے اندر جو پروپٹی سیلنگ بائنگ کا جو کانسپٹ تھا وہ کسی دیوار کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ پروپٹی فار سیل ہے یہ پلوٹ فار سیل ہے یہ گھر فار سیل ہے یہاں نیوز پیپر کی صورت میں ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ یہ جگہ ہے یہ پلوٹ ہے یہ زمین ہے یہ فار سیل ہے آج اگر ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی تو جتنا بھی ہمارے سسٹم ہے جتنا بھی ہماری انڈرسٹری ہے جتنا بھی ہمارا بزنس ہے وہ سمارٹ کی صورت میں آگیا ہے سوشل میڈیا پہ کنمرڈ ہو گیا ہے سال دوہزار چوبیس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ریال سٹیٹ ایک پروپر انڈرسٹری کا نام دیا گیا ہے اور آج کے ٹائم پیریڈ میں بھی میں سپیسیفکلی بات اگر کروں گا تو بیریٹ آن کراچی جو ہاؤسنگ ایک سوسائٹی ہے سپر ہائیو سندھ کے اوپر موجود ہے تو اگر میں اس کی بات کروں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیریٹ آن کراچی کے اندر ہم نے پروپٹی لی تھی ہم نے اپارٹمنٹ بک کروائے تھے ہم نے شاپس بک کروائی تھی ہم نے وہاں پہ آفیسز بک کروائے تھے اور آج بیلڈر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ چکا ہے بیلڈر ہمیں ڈلیور نہیں کر رہا ہماری لاکھوں کی کروڑوں کی جو پیمنٹ ہے وہ مر چکی ہے اس میں دیکھا جائے تو بیلڈر کا کسی طرح سے کسور نہیں ہے ہمیشہ سے ہی ہم ایک چیز یہاں پہ کلیر کرتے ہیں کہ کوئی بھی بیریٹ آن کراچی ہے یا کوئی بھی پوری دنیا کے اندر ریل سٹیٹ ہے یا بیلڈر ہے وہ اپنا مارکٹنگ کا یا اپنی پبلی سیٹی کا ایک الگ سے بجٹ ڈیسائیڈ کر کے وہ اپنی مارکٹنگ اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں